مدبردیش کی بیتوز زلے میں منگلوار شام کو ایک معصوم بالک قریب چار سو فٹ گہرے بور میں گر گیا سلا کلیکٹر کے مطابق بچہ قریب پیتیس سے چالیس فٹ پر فسا ہوا ہے رات سے ہی بچے کو بچانے کے لیے پرشاسن گام میں چڑ گیا جانکاری کے مطابق قریب تیس فٹ خدائی ہو چکی ہے ابھی بھی قریب پندرہ فٹ خدائی باقی ہے پتریلا علاقہ ہونے کی وجہ سے خدائی میں دکت آ رہی ہے رات میں بچے کی آواز آ رہی تھی لیکن ابھی بچہ تنمے کوئی رسپانس نہیں کر رہا ہے تھوڑ دیر پہلے تک خدائی پوری ہونے کے بعد رحم بنا کر تنمے کو باہر نکالا جائے گا یہ پلاننگ ہے کل دیر شام اس حادثے کی خبر ملتے ہیں پولیس اور پرشاسن بچے کو سکوشن باہر نکالنے کی مشکت میں جڑ گئے گوپال اسٹت منترانے سے بھی بچاو کارے پر نظر رکھی جا رہی ہے موقع پر پہنچی جیسی بھی مشین نے خدائی چالو کر راہت اور بچاو کا کاری شروع کیا پورویل میں کیمرہ ڈال کر بانک کی حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے ساتھی آکسیجن سپلائی چاری ہے کابت جانکاری کے انصار یہ حادثہ بیتو زلے کے آٹنے بلوک کے اندرگت آنے والے گرام مانوی میں کر شام قریب پانچ بجے ہوا یہاں کے نوازی اور کسان سنین دیاور کے کھیت میں ان کا پاہ قریب چھے سے سات سال کا عبالت تنمیہ جو ہے وہ گر گیا بتایا جاتا ہے کہ کسان سنین نے آج دن پہلے ہی یہ بور خرن کروایا تھا پر جنوں کو جیسے ہی تنمیہ کے بارے میں خبر لگی گرنے کی انہوں نے پولس اور پرشاسن کو اس کی سوچنا دی کلیکٹر کو جانکاری ملتے ہی انہوں نے موقع پر آج میں تحصیل دار کو بجوایا وہیں دو جیسی بھی مشین بھی بجوای گئی سیم شیوراد سنگھ بھی کل سے لگاتار بیتون پرشاسن کے سمورک میں ہے اور اس کی آپریشن کی جانکاری لے رہے ہیں وہی راجی سرکار کے چکسہ سکشہ مندری وشواس سارنگ نے بھی بیتون پرشاسن سے آج سے بات کی ہے سارنگ نے کہا کہ انڈی آر ایف اور اسڈی آر ایف کی ٹیم رسکیو کر رہی ہے بچے کو سرکشت باہر نکالنا ہماری پراتھ مکتا ہے وہی اس تھانی پرشاسن کا کہنا ہے کہ کھیت مالک کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے گی وہی اس نے خبر پر بیتون کا رکھ کرتے ہیں ہمارے سنواد آتا منوج دیشمک اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے منوج فلال کے اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں رسکیو آپریشن کی ٹیم کتنا سمیں ہال لگ سکتا ہے ابھی دیکھیں آدھتی جی کل سام سے ہی رسکو ٹیم اپنا کام کر رہی ہے اور لگاتار پیاس کیے جا رہی کہ بچے کو سورچی نکالا جائے لیکن رات میں جو مومنٹ ساتھ بند ہو گیا تھا فلال ابھی کسی پرکار کے مومنٹ کی رسپونس نہیں آئی ہے وہیں انڈی آر اپ کی دھیم اور سکتا ہے موقع پر ہے جیسی بھی پوکلین کے دوارہ لگاتار پیاس کیے جا رہا ہے کہ کجھا ہی جلدی ہو جائے اب تک قریب 35 سے 40 فٹ کچھوں کا ہے اور جس سے ساتھ سے کیمرے میں جو لیند بتائی ہے بچے کے اٹکنیٹی وہ قریب 45 فٹ پر ہے اور جس کو 45 سے 45 فٹ پر ہے اور اس کو دوارہ بنانے کے لیے گراؤن فلور پر کٹنگ کی جا رہی ہے اور وہ قریب 4 سے 5 رنٹ ایسا لگ جائے گا جس میں جب گراؤن فلور میں کٹنگ ہو گیا اس کو بیرز دیا جائے گا اس کے بعد ہی بچے کو نکالنے کا پریاد کیا جائے گا منوچ آپ بتا رہے ہیں کہ قریب 35 فٹ کے آس پاس خدائی ہو چکی اور 45 فٹ کے قریب ایسا انمان ہے کہ بچہ وہاں پر فسا ہو سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ خدائی پوری ہوگی پھر ایک ریم بنایا جائے گا تو کیا ریم کے لیے جو راستہ ہے وہ اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے یا اس کے بعد ریم پر کام ہوگا دیکھا جس حساب سے خدائی چل رہی ہو اور ریم بناتے ہیں چل رہے ہیں کیونکہ نہیں اتنا ٹائم ہے نہیں کہ وہ ریم بنانے کے لیے الگ سے راستہ نکالے جس راستے سے خدائی ہو رہے کوئی دوسرا کام نہیں کیا جائے گا بچے کے پریجنوں کی کیا استیتی ہے کیونکہ ان کا کافی برا حال ہے جب سے بچہ بورویل میں گرا ہوا ہے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو ان سے بات کرنے کے اس میں ہی نہیں پسپیتی میں بار بار ان کے پریجن اور سبھی لوگ وہاں پر بار بار جا کر دیکھ رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ایسا کوئی رسپونس انہیں دیکھنے ہی رہا ہے ایک چیز اور جانا چاہیں گے آپ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو کھیت کے مالک ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کرنے کی بات پرستانی پرشاسن کہہ رہا ہے ان پر بھی کارروائی کی جائے گی یہ بالکل کلیکٹر اور ایس پی سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے ساتھ میرے دیا ہے کہ کھیت مالک پر اللہ پروائی کا عارف ان پر معاملہ در دکھ گیا جائے گا جو بورویل کھولا پلا چھوڑا تھا دنیواد منوح نظر بنایا رکھئے آپ سے اپ ڈیٹ نیتے رہیں گے آگے بھی اور پیشور سے پراتھنا کرتے ہیں کہ جل سے جلد جو خدائی کا کام وہ پورا ہو جائے اور تنمیہ جو ہے وہ ساکشل بہا نکلے ہم سبھی یہی پراتھنا کر رہے ہیں کل سے اور آگے بھی یہی کوشش کریں گے آگے پڑھتے ہیں مکہ مندری شیفرہ سن چوہان نے آگامی گلوپل انویس